بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکھا انداز میں آپ کا حوض زمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام روس اور یوکرین کا معاملہ آپ کے سامنے ہم تواتر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اس وقت آپ کو کچھ میجر خبروں سے آگاہ کریں جمعیرات کا دن ہے اور اس وقت آٹھ میں روز لڑائی جاری ہو چکی ہے لڑائی میں شدد روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے حلاقتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا ر ہیں انہوں نے دو اعلانات کی ہیں ایک تو مذاکرات کی بات کی ہے اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ جو روسی فوجی پکڑے گئے ہیں ان کو ہم ان کی ماہوں تک منتقل کریں گے مگر اس کی کہانی کیا ہے کس طریقے سے کریں گے کیا پیرامیٹرز اپلائی کیے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے رکھی ہیں کیونکہ اب یہ بات قیاسرائی نہیں یہ بالکل سچ ہے کہ یوکرینی صدر کو مارنے کی تیاریاں اروج پر ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے یورپ کا چین بگڑا ہے یورپی یونین کے دم پر پہلے انہوں نے کام کیا مگر اب جو ہے وہ بائیڈن اپنی صفوں میں ہیں پوٹین کی طرف سے اسٹانس لیا جا چکا ہے اور یوکرینی صدر کی گیدر بھپکیاں ان کے لیے مصیبت بن گئی ہیں بہت سے لوگوں کا سوال ہی آ رہا ہے کہ آپ شاید یوکرینی عوام کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں مگر بلکل رکھتے ہیں مگر جب سوال یہاں اصل اٹھتا یہ ہے کہ یہی یوکرینی عوام اور یہی یوکرینی صدر تھے جنہوں نے عراق فلسطین اور یمن کے اوپر جب یلغار ہو رہی تھی تو انہوں نے فوجی امداد کی تھی آج جو ہے وہ دنیا کسی اور رخ پہ جا چکی ہے فلسطین کے لوگ اپنے بچاؤ کے لیے جب ہتیار اٹھاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ دشتگرد ہیں اور یہی یوکرینی صدر اسرائیل میں بیٹھ کے اسرائیلی بچوں کے حوالے سے بیان دیتا ہے کہ اسرائیل کی فوج کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ اپنے ملک کے اور اپنے عظیم مہماروں کا دفع کیا جائے تو فلسطین کی عوام کہاں تھی عراق میں جس طریقے کی دشتگردانہ کاروائیاں کی گئیں اس میں بقاعدہ ٹینک فوج انہوں نے یوکرینی صدر نے پروائیڈ کی یمن کے اوپر ہوسی باغیوں کے اوپر بہت سی چیزیں آپ کو پتا چلیں اور یہی یوکرینی صدر تھے جنہوں نے اپنا جو بیسک اسٹانس تھا وہ یہ دیا کہ مار دیا جائے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ خریجی عرب ممالک بھی اس میں شامل تھے اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں معاملات کیا ہیں کس رخ پر ہیں ٹرمپ نے بھی ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے چین کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ تائیوان کسی الجھن کا شکار نہ ہو بہت جلد چین اس پہ بھی حملہ کرے گا کیا کہانی ہے اس کو تفصیل سے اپنے اس وی لاغ میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے التماس کریں گے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کو ہم نے بتایا کہ جو پٹن نے جو حملہ کیا ہے وہ کن کن جگہوں سے یوکرین کو گھیرا گیا ہے پوری ایک فیزیبلیٹی بنائی گئی اور بقاعدہ طور پر اس کے اوپر وقع ہوا پانچ سو کے قریب روسی فوجی یوکرینی فوج کے ہاتھوں یرغمال بنے یوکرینی صدر نے یہ کہا کہ ہم ان فوجیوں کو ان کی ماں کے حوالے کریں گے اگر وہ یوکرین آئیں اب جب یوکرین بلایا جا رہا ہے ان کی ماں کو کہ ان کے حوالے کریں گے نہیں تو ہم انہیں مار دیں گے متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آئیں انڈیویجول انڈیویجولز کی طرف سے کہ انہوں نے ایک روسی فوج پکڑا اس کی موبائل سے ویڈیو نہتہ فوجی تھا اس کی موبائل سے ویڈیو بنائی گئی اور وہ دکھائی گئی مگر یہ نہیں دکھایا گیا کہ یوکرین کا کتنا نقصان ہوا ہے آخر کیوں زیلنسکی نے اپنی عوام میں جو ہے وہ اسلاح بانٹ دیا اور یہ کہا گیا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کن کن جگہوں سے جو ہے وہ روس جو ہے وہ یوکرین میں داخل ہوا ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں کہ سکرین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بیلا روس کی سردوں سے جو ہے وہ کیو خارقی کی طرف جو ہے وہ داخل ہوا ہے بقاعدہ ٹینکوں کے ساتھ اب لوہانسک ہو گیا ڈونیسٹ سے ہو گیا یا مالڈوہ ہو گیا یا کریمیا سے جو داخل ہوا ہے اس نے پورا چاروں شانے چھت کر دیا ہے اور بحری جہازوں کی جو نقل و حرکت ہے اس نے تو ویسے ہی سب کو پریشان کیا کیف کے اوپر اور خارقیف کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ فضائی تو فضائی بحری حملے بھی ہوئے ہیں بقاعدہ ٹارگٹڈ میزائلز کے طرف پورے ملٹری بیسس کو تباہ نیست و نابوت کر دیا گیا ہے اور مستقل طور پر دستے تائنات کر دیے گئے ہیں مگر اس بات میں جو ہے وہ بلکل بھی صداقت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سات ہزار روسی فوجیوں کو مار گرایا گیا ہے سات ہزار فوجیوں کو مار نہیں گرایا گیا اور یہ جو وہ فوجی پکڑے گئے ہیں جن کے پاس ٹینکز کا فیول ختم ہو گیا تھا یا پھر ایمینیشن ختم ہو گیا تھا جس کے بعد ان کو جو ہے وہ چوک کیا گیا بلک کیا گیا اور اس کے بعد ان کو پکڑا گیا ہے دیفینٹلی پکڑا گیا ہے دونوں طرف کی آرمیز ہیں دونوں طرف لڑائی ہو رہی ہے جب اگر پانچ سو روسی فوجی اگر پکڑے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہوں گی روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل تک دس ہزار ہلاکتوں کی اطلاع تھی ہیں اور آج جو ہے یہ تجاوز کر کے تقریباً تیرہ ہزار کا فکر آ رہا ہے انٹرنیشنلی میڈیا صرف اور صرف ہلاکتوں کی ریپورٹ کر رہا ہے کاؤنٹس نہیں بتا رہا انڈیویجول سورسز نے جو علاقے کے پیرامیٹرز کو جو ہے بریک ڈاؤن کیا تو اس کے بعد یہ معلوم ہوا دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ایک سو تیرہ ڈالر فی بیرل برینٹ پہنچ چکا ہے دنیا کی معیشتوں کا دیوالیاں نکلنے کے قریب ہے اگر یہ ایک سو بیس یا ایک سو تیس تک جاتا ہے تو اس کے بعد بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ ان کی کشتیاں جو ہیں نا وہ ہچکولے کھاتی تو ابھی نظر آ رہی ہے مگر اس وقت پھر ڈوبنے کا خرچہ ہے چھوٹی اکنومیز والے ملک تو جو ہیں بلکل پس چکے ہیں کیونکہ ان کی اکنومی کا جو انفلیشن ہے وہ تیل کی قیمتوں پہ ان کا دار و مدار ہے اور روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ یو ایس کا ہے کیونکہ روس جو ہے وہ ایک جگہ پہ انگیج ہو چکا ہے اور روس جب انگیج ہوا ہے تو اس نے جو ہے وہ یوکرین کو کارڈن آف کر دیا ہے اور پوری دنیا میں تیل کے حوالے سے اس وقت ششوں پنج میں مبتلا ہیں سب کہ آخر تیل کا کیا ہوگا چائنہ ایران پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس بلوک کے حصے بننے جا رہے ہیں جہاں پر روس قیادت کر رہا ہوگا چائنہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہوگا اور یہ دونوں جو ملک ہیں پاکستان اور ایران یہ مالج دے رہے ہوں گے اور ترکی بھی ساتھ میں شامل ہے مگر کبھی کبھی رہوں سے بھٹکنے والا ترکی کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو جو اصل خبر کے بارے میں ایک اور بتانا تھا وہ تھا چین بھی تائیوان پر جلد حملہ کر سکتا ہے ٹرم کا بیان تھا ریپورٹ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ سابق صدر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہوگا امریکی نشیاتی ادارے فاکس بزنس کی میزبان ماریا کے ساتھ انٹریویو کے دوران پوچھے جانے والے پر حملے پہ کہا حملہ جلدی کیوں کر ہوگا ٹرم کا کہنا تک کہ وہ چین دکھا رہا ہے کہ امریکی پالیسیاں امکانہ ہیں امریکی رہنمان آہل ہیں یقیناً چین حملہ کرنے جا رہا ہے یہ ان کا وقت ہے دوسری جانب چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مبہم حمایت کی جس نے تائیوان پر ممکنہ حملے کے خرچات کو مزید تقویت دی ہے جس طرح روس مخصوص یوکرینی خطوں کے لئے لڑ رہا ہے اس طرح چین بھی بیجنگ پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے واضح رہے کہ ٹرم جنہیں اپنے دور صدارت میں روسی صدر ولاد میر پتن کے ساتھ زیادہ ملنساری سے پیش آنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہیں چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ٹرم کی حکومت کے آخری سال میں امریکہ اور چین کے تعلقات مزید نشلی سطح پر پہنچ گئے تھے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ معاملات کیا ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ جو بائیڈن اہل ترین وزیر ہیں صدر ہیں اس وقت اور جو سات دن بعد جو ہے اس کاروائی کرتے ہیں جو ان کو پہلے دن کر لینی چاہیے مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت روس اور یوکرین کے حوالے سے حالات کیا ہیں کہانی کس طرف جا رہی ہے منظر عام پر جو آنے نظر آنے والی چیز ہے وہ کتنی صداقت پر مبنی ہے دیکھتے رہے گا نوکہ انداز شکریہ